بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز ایس ڈی کے ساتھ میں ہوں دانش ملک آئی نظر ڈالتے ہیں 26 نیوز ہیٹ لائنز پر کون بنے گا پی ایس ایل کا چیمپئن فیصلہ آج ہوگا لاہور کلندر اور کراچی کنگز پہلی بار آج فائنل میں مت مقابل چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کپتانوں کے ساتھ فوٹو سیشن دونوں کپتان پہلی بار ٹرافی اٹھانے کے لیے پرعظم اماد وسیم کہتے ہیں فائنل مقابلے میں پریشر بھی زیادہ ہوگا سوہیل اکتر کا کہنا ہے کہ بہترین پرفارمنس دکھائیں گے ایک دو کھلاڑی بھی میچ کا پانسہ پلٹ سکتے ہیں پی ایس ایل فائنل سے پہلے دونوں ٹیموں کے کپتانوں میں نشان بازی کا مقابلہ کراچی کنگز کے اماد وسیم نے میدان مار لیا سوشل میڈیا پر دونوں ٹیموں کے شائقین کے ایک دوسرے پر بار کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے مدہ پرجوش کہتے ہیں صرف کراچی اور لاہور کا مقابلہ نہیں بریانی کا مقابلہ پلاو اور سیری بائے کا مقابلہ نہاری سے ہوگا پی ایس ایل فائنل کے حصوصی ٹرافک پلان ترتیب دے دیا گیا میچ سے قبل سٹیڈیم روڈ عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا جائے گا جبکہ یونیورسٹی روڈ کھلا رہے گا لیاقت آباد سے آنے والی ٹرافک حسن سکوائر سے نیو ٹاؤن جائے گی پپس پارٹی نے گلگت بلدستان کے الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے بلاول بھٹو کا انتہابات میں دھاندلی کا الزام احتجاج کا اعلان کہتے ہیں رات و رات الیکشن نتائج تبدیل ہوئے ہمارے فارم فورٹی فائف کے مطابق جمیل احمد جیت چکے تھے مگر جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا کہیں بیلٹ باکس چوری کیے گئے کہیں موسم کا بہانہ بنا کر الیکشن نہیں کروایا گیا ہماری نشستے واپس نہ ملی تو روح اسلامباد کی طرف ہوگا بولے وزریعظم نے ریڈ لائن کراس کی پپس پارٹی کا وزریعظم نہ اہل ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کا کیوں نہیں گلکت بلتستان کی عوام نے پی ٹی ایم کا بیانیاں مسترد کر دیا وزریعظم انتہابات میں کامیابی پر خوش پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں کہا گلکت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے اپوزیشن کو ملک سے کوئی غرض نہیں اپوزیشن کو صرف اپنے مفادات کی فکر ہے وزریعظم کی شریف فیملی کے حلاف کرپشن مقدمات کو اجاگر کرنے کی ہدایت اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت مریم نواز نے گلگت بلتستان انتہابات کے نتائج کو پی ٹی آئی کے لیے شرمناک قرار دے دیا کہا کٹ پتلی کا کھیل حتم ہونے کو ہے حکمران جماعت کو پہلی بار گلگت میں شکست فاش ہوئی پی ٹی آئی کا بھیق میں ملنے والی چند سیٹیں دھاندلی اور سیلیکٹرز کی مرہونیں منت ہیں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے مریم نواز کا ٹویٹ نون لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا کہ دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کو اکثریت نہیں ملی مولانا فضل الرحمان نے بھی الیکشن 29 کو مسترد کر دیا کرونا کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی آئید قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ رضی عاظمی امرانہن کہتے ہیں حکومت نے اپنے سارے جلسے منسوخ کر دیئے توقع ہے اپوزیشن بھی جلسے نہیں کرے گی گلگت بلتستان انتہابی مہم کے دوران کرونا پھیلا کیسز بڑھنے کی شرعہ یہی رہی تو اسپتالوں میں دباؤ بڑھ جائے گا ایک ہفتہ انتظار کریں گے کرونا زیادہ پھیلا تو سکول بند کر دیے جائیں گے ضرورت پڑی تو سردیوں کی چھوٹیوں کا دورانیاں بڑھا دیں گے شادی کی تقریب میں تین سو سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی ہوگی روزانہ پانٹ سو سے دو ہزار کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں چھ ہفتوں کے دوران کیسز کی شرعہ دو فیصد سے بڑھ کر چھ فیصد ہو گئی انٹیلیجنس ہیلتھ ایڈوائزری جائری رپورٹ میں لاکڈ آن کے بغیر آٹھ اقدامات کی تجویز سیاسی، مذہبی اور شادیوں کی تقریبات پر پابندی کی سفارش سکولوں، مدرسوں، سینما، تھیٹر اور مزاروں پر تقریبات کی اجازت نہ دی جائے سکولوں میں چھوٹیاں اور مارکیٹوں میں ماسٹ پہننا لازمی قرار دینے کی تجویز شامل ایسو پیز کی حلاورزی کرنے پر بھاری جرمانے کرنے کی بھی سفارش بلائی لاغوں میں ہر شہن سفید چادر اولڈی وادی کالام میں برفباری سے ماحول، دل فرے، کالام اور گھبرال میں دو فٹ تک برفباری ہوئی ایپٹاباد، ایوبیا اور نتیہ گلی میں برفباری سے سیاہوں کی موجیں فلیہ میں دو تاجروں کو قتل کر کے ایک کلو سونا اور تین کلو چانی لوٹنے والا آٹھ ڈاکوں پر مشتمل گروہ گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے تریاسی لاکھ روپے مالیت کیا سونا اور تین کلو گرام چاندی برامر ملزمان سے وادات میں استعمال ہونے والے تین موڈر سائیکل سات پسٹل بھی برامر کر لیے گئے پانچ ملزمان کا تعلق کورٹ سلطان، ایک کا رحم یارحان اور دو کا بہاول پور سے ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان، امتیاز، عثمان، زاہد، نہران، علی احمد، اختر، ادنان اور ذلکرنین سے تحقیقات کی جارہی ہیں یہ دیں آپ تک کی نیوز مزید باہر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز ایس تی آپ نے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.26news.tv